بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویرز ویلکم ٹو ٹپس این ٹریکس ہب آج بھی میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے ٹپس شیئر کروں گی جیسے کہ جلے ہوئی فرائر پین کو ہم کیا لگا کر ساف کریں کہ بغیر محنت کے اور کم وقت میں آسانی سے فرائر پین جو ہے وہ بلکل ایسے چمک جائے جیسے بلکل نیا ہو اس کے علاوہ ہم کپڑے کس رہا سے اسری کریں کہ ہماری محنت بھی کم لگے اور بجلی کے بل بھی کم آئے اور گرمیاں شروع ہوتے ہی سب سے بڑی جو پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے جو کہ انسیکٹس کی شکل میں چوہے چھپکلی اور کیڑے مکڑوں کی شکل میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے ان سے ہم کس طرح سے جان چھوڑوا سکتے ہیں اس کے علاوہ پولیتھین بیک کے اوپر اگر ہم اسری سلو سپیڈ کر کے پھیرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اسنا کی بہت ساری ٹپس آج کی ویڈیو میں شامل ہوں گی تو ویڈیو کو فول واش کیجئے گا اور سکپ بلکل نہ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح نون سٹک پین کافی عرصہ جب یوز کرتے ہیں تو اسنا سے ان کی بیک سائیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہے تو اس کو ساف کرنے کا ایک بہت ہی میجیکل طریقہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی میڈیسنس پڑی ہوتی ہیں جو کہ پڑی پڑی ایکسپائیڈ ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس پین کوئی بیک سائیڈ کو ساف کرنے کے لیے یہی ایکسپائیڈ میڈیسنس یوز کرنی ہے تو بلکل ایک ویسٹڈ چیز کے ساتھ ہم اپنا بہت بڑی مشکل کو آسان کریں گے وہ یوں کہ آپ نے ساری جو ایکسپائیڈ میڈیسن ہے وہ لینی ہے اور اگر کیپسولز ہیں تو ان کو کھول کے ان کی جو اندر دوائی ہوتی ہے وہ آپ نے اس پین کے اوپر ڈال دینی ہے اب جو ٹیبلٹ فارم میں میڈیسنس ہیں ان کا اپنے پیس کے اچھی طریقے سے اس کا پاورڈر فارم لے آنا ہے تو میں نے اسی پین کے اوپر جو ہے اس کو ہلکی ہاتھوں سے پریس کیا تو بہت ہی آسانی سے یہ پاورڈر بن گیا تھا کالا تیل جس کو بلیک آئی بھی کہتے ہیں بڑی آسانی سے یہ مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے اور کالا تیل سلور کے برطنوں کو چمکانے کے لیے بہت ہی یوسفل ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے میں نے ساری جگہوں پہ جہاں پہ یہ برطن جو ہے وہ جھلا ہوا تھا ساری جگہوں پہ اس سارے پاورڈر کو اور کالے تیل کو میں نے مکس کر کے اچھے طریقے سے ساری جگہوں پہ اپلائے کر دیا بس آپ نے یہی کام کرنا ہے اپلائے کر کے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کوئی آپ کی محنت نہیں لگے گی آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑنا ہے اور ایک گھنٹے بعد جب آپ میجک دیکھیں گی تو آپ خود حیران رہ جائیں گی with very less effort آپ دیکھیں گی کہ آپ کا برطن بہت ہی جلدی صاف ہو جائے گا سٹیل بول کو جہاں پہ بھی میں ہلکی ہاتھوں سے رب کرتی تھی بہت ہی آسانی سے برطن جو ہے میرا صاف ہوتا جا رہا تھا اگر میں یہ طریقہ نہ اڈاپٹ کرتی اگر سمپل ویسے میں اس کو واش کرتی تو شاید impossible تھا یہاں بہت زیادہ مجھے ٹائم لگنا تھا اور بہت زیادہ میری محنت لگنی تھی اس برطن کو صاف کرنے میں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ میڈیسن نے اپنا کمال کیا یہاں میں نے میڈیسن مختلف قسم کی لی تھی کچھ انٹی بائیوٹک تھی اور کچھ پین کلر تھی جہاں بھی جلا ہوا تھا اور میں نے یہ مکسٹر جو اہاں بھی اپلائی کیا تھا وہاں میں سٹیل بول کے ساتھ بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس کو رب کرتی تھی تو بڑی آسانی سے یہ صاف ہوتا جا رہا تھا آپ لائف دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ صاف ہو رہا ہے تو پانی کے ساتھ صاف کر کے میں لے کر آئی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کتنا زبردست ہے اور بلکل ایسے صاف ہوا ہے اور چمک اٹھا ہے جیسے یہ بلکل نیو ہو نہ صرف بیک سائیڈ اس کا یہ ہینڈل ہے اس کے یہاں نیچے سے بھی بہت زیادہ جلا ہوا تھا یہ بھی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گیا اس کی ساری سائیڈز بلکل ایسے چمک اٹھیں ہیں جیسے یہ بلکل نیا پین ہے تو جلوے برطن دھونے کی میں نے آپ کی مشکلہ سان کر دی انعام کے طور پر ویڈیو کو لائک کریں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرح میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بہت زیادہ جو بل لاتے ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کپڑے اسٹری کرنے ہے تو جہاں آپ کپڑے اسٹری کرتی ہیں وہاں پہ آپ الومینیوم فوائل کو پھیلا کر اچھی طرح سے بچھا لیں اب اس کی اوپر جب آپ کپڑے اسٹری کریں گی تو آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کے محنت بھی کم لگے گی آپ ایک سائٹ پہ کپڑے اسٹری کریں گی تو دوسری سائٹ خود بخود پریس ہو جائے گی کیونکہ الومینیوم فوائل میں یہ قوالیٹی ہوتی ہے کہ یہ ٹیمپریچر کو اپنے اندر جسپ کر لیتا ہے اور منٹین رکھتا ہے تو اسٹری کے ساتھ کپڑے کے اوپر اسٹری پھیریں گی تو ایک سائٹ پہ جب پھیریں گی تو الومینیوم کی ہیٹ کے ساتھ دوسری سائٹ خود بخود پریس ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کی محنت بھی کم لگے گی اور آپ کے بجلی کے جو بل ہیں اس میں اچھا خاصا حصہ کپڑے اسٹری کرنے میں آئرن کا آتا ہے تو آپ کا بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا تو میں نے آپ کی ایک اور بڑی مشکل حسان کر دی وہ یہ کہ آپ کی بجلی کی بجت بھی کر دی تو انام آپ نے مجھے ضرور دینا ہے ویڈیو کو ضرور پیارے سے تھم سے لائک کرنا ہے چلتے ہیں ٹپ نوبر تھری کی طرف یہ ٹپ بھی بہت ہی امیزنگ ہے وہ یہ کہ رمضان شریف آیا ہے مختلف قسم کے کھانے پکا کریں گے اور باقی جو بچوں میں کھانے ہیں وہ ہم فریج میں رکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مختلف کھانوں کی جو خوشبو ہے وہ دودھ وغیرہ میں یا ایک دوسرے کے اندر جائے گی تو فریج میں سے سمیل ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک باول کے اندر آپ نے کوئلہ رکھنا ہے اور اس کوئلے کو فریج کے اندر سائیڈ پر کر کے رکھ دیں تو اس طرح سے آپ کی فریج میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سمیل جو ہے وہ نہیں آئے گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف آج میں آپ کے گرمیوں کی بہت زیادہ مشکلیں احسان کر رہی ہوں ایک تو میں نے آپ کے بجلی کے بلوں کی بچت کرنے کی مشکل احسان کر دی اور دوسری بچت میں آپ کی یہ کرنے لگی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس طرح سے چوہوں اسے اور بہت ساری ایسے انسیکٹ سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی فضول چیزوں کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے جو مورٹین کی کوائل ہوتے ہیں وہ لینے نے اس کے جو پیسیس گھر میں پڑے ہوتے ہیں فضول گرے پڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کو آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے پاودر فارم میں پیس لینا ہے اب آپ نے پیسنا کیسے ہے کہ کسی پولیتھین پیک کی تین چار لیئرز لگوائے ہیں اس کے اندر یہ پیسیس رکھے ہیں اور اس کے اوپر کسی بھی ہیوی اور جو سولیڈ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ پریس کریں گی تو بڑی سانی سے یہ پاودر فارم میں آ جائے گا اب اس کے اندر میں نے ایک چمچ گندوں کا آٹا ڈالا ہے اور آدھا چمچ کوئی سا بھی آپ جو ٹوٹ پیسٹ یوز کرتی ہیں وہ ڈال لیں اب اس کو اپنے اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس فارم میں لے کر آنا ہے نہ ہی زیادہ ٹھیک ہو گھڑا ہو نہ ہی بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہو تو اس طرح سے آپ نے اس پیسٹ کی گولیاں بنا لینی ہے اب اس گولیاں کے اوپر آپ نے چینی کی کوٹنگ کر دینی ہے تاکہ چوہے اور اس طرح کے انسیکس جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے ان کو کھائے اور اس کے بعد ان کی اندر جو ہم نے چیزیں یوز کی ہیں ان کے جات سے ان کا سانس جو ہے وہ بند ہوگا اور وہ پانی کی طرف اور کھلی ہوا کی طرف باہر کی طرف بھاگیں گے تو اس طرح سے یہ چوہے اور سارے انسیکس گھر سے باہر جا کے مریں گے آپ کے گھر کے اندر بلکل بھی نہیں ان کی سمیل پھیلے گی تو اس طرح سے آپ ان چیزیں اسے اپنی جان چھنوا سکتے ہیں تو ان کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے کہیں پہ بھی جہاں آپ کو بہت زیادہ چوہے یا انسیکس نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو سپیشلی جو ہمارے کچن میں سنک ہوتا ہے اس کے پائپ کے پاسٹ رکھ دے اور کہیں پہ بھی چوہے آپ کی ان کی بل نظر آتی ہیں وہاں پہ آپ ان کو رکھ سکتی ہیں تو گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہم نے اتنی زبردار اس قسم کی چیز بنا لی آپ نے ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اور لیٹر آن یوز کرنے کے لیے آپ ان کو سیف بھی کر سکتی ہیں ایک سے ڈیرھ ہفتے تک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی اگر ٹپ پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اس طرح کے پولیتھن بیگ ہمارے گھر میں بہت زیادہ آتے ہیں اور ہمارے یوز میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں تو اسی لیے ان کو ارینج کر کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ بکھرے ہوئے بھی نہ لگیں اور ضرورت پڑھنے پہ ہمیں یہ اویلیبل بھی ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ارینج کر کے رکھنا ہے تو ارینج کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پولیتھن بیگ لینا ہے اور اس کو لمبائی کے رخ جو ہے اس طرح سے آپ نے ان کو فول کرتے جانا ہے ورٹیکل سائٹ پہ آپ نے ایک فول کر کے ایک اور فول کرنا ہے تاکہ یہ چھوٹی سے چھوٹی شکل میں آ جائیں اب ان کو جب آپ نے ورٹیکلی فول کر لیا تو ہوریزنٹلی آپ نے ان کو فول کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو بلکل جیسے ہم سموسوں کی پٹی کو فول کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی ہم فول کریں گے تو ٹرائنگلر فارم میں ان کو فول کرتے ہوئے آپ نے اوپر کی سائٹ پہ آتے جانا ہے اور جب بلکل لاسٹ میں آ جائیں گے تو انڈ والی جو لیئر ہے وہ آپ نے اس فالڈنگ کے اندر ڈال دینی ہے تو اس طرح سے یہ پولیتھن بیک بہت اچھے طریقے سے ایرنج ہو جائیں گے آپ جتنے چاہیں مرضی بیک جو ہے اس طریقے سے ایرنج کر کے رکھ سکتی ہیں بہت ہی کم سپیس لیں گے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران یہ اس طرح سے آپ پولیتھن بیک کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں یہ بہت ہی کم سپیس میں آ جائیں گے میری پریویس ویڈیو کی گریڈنگز جاتی ہیں سانا فروم لاہور وومینیا ایٹی ایف فروم لاہور جمیل فروم کراچی کو کمنٹ باکس میں اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور مینچن کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کا نام لے سکوں اور آپ کو گریڈنگز دے سکوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ